نمازکار میرا نام دیب اور اب بھارت ٹی وی دیکھنے بھارت ٹی وی کے اب چنابی یاترہ لگاتا ہے آپ کو دکھا رہی ہے کہ کس طریقے سے مشکل سے پانچ دن اور چار دن کا وقت جنتہ کے پاس ہے اور تقریباً چوبیس گھنٹے پہلے نیتا سائد اپنا جو چناب کا پچار پچارہ وہ ختم کر دیتے ہیں اب جنتہ کے پاس بہت ہی سیمیت بکت ہے اب جنتہ کو تاکرنا ہے کہ ہریانہ کی شیاست کس کے ہاتھ میں دینی ہے اور اب آپ کو بتا دیں ہم اس جگہ محجود ہیں جو کہیں نہ کہیں انالو پارٹی کا گڑا اور گھر مانا جاتا ہے چوٹالا پریبار کی یہاں براست بستی ہے اس کا نام میبات ہے اور میبات کی بیدان سباب پنانہ اور پنانہ سے اس سمیں انالو کے پرتیاسی سوان کا سنگاریہ جی ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بتا دیں کہ چوٹالا پریبار کی کہیں نہ کہیں یہ جو میبات ہے ہمیشہ سے بہت پیاری رہی ہے اور اسی میبات میں ابھی ابھی چوٹالہ پریوار کے سبھی دگج اپنے اپنی دے لیا کر کے جا رہے ہیں کیا اس بار میواد کی جنتہ واقعی چسمہ پہننے کو تیار ہے یا پھر اس چسمے کو لگا کر کے دیکھے گی جس سے جنتہ کہیں نہ کہیں ہر بار یہاں پر تھگی سی محسوس کرتی رہی ہے کیا اس بار ہوگا 21 تاریخ کو جنتہ ووٹ کرے گی اور آج 17 تاریخ ہے اور یہ تاریخ جلہ خاص ہے کیونکہ چار دن کے بعد ووٹنگ ہوگی انہوں لوگ کا گھر سنگھ آ رہی ہے بہت بہت سواقت ہے دنہو آپ کا سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کسانوں کے مخیہ کے طور پر انہوں لوگ کی پہچان ہریانہ میں ہے کہیں نہ کہیں اور یہ میواد کا علاقہ انہوں لوگ کے لیے بڑا مفید مانا جاتا ہے اس بار کیا حالات ہیں تھوڑا سا بتائیے دیکھئے انہوں لوگ کی پہچان میواد میں ہی نہیں پورے ہندوستان میں ہے انہوں لوگ کے مخیہ سورگیے چودی دیوی لال جی نے پورے ہندوستان میں ستہ پرورتن کیا تھا آپ کو یاد ہوگا جب وی پی سنگھ سرکار بنی تھی راجد کی تو اس میں ڈپٹی پرائمیسٹر چودی دیوی لال جی بنیتا تھا اور ہندوستان میں کسان نیتا کے روپ میں اگر کوئی جانے جاتے ہیں کہ تو چودی دیوی لال جیتے ہیں انہوں نے کسانوں کے لیے بہت کیا میواد میں خات ان کی جگہ ہے جگہ کی وجہ ہے کہ میواد میں ان کے برابر کسی نے کام نہیں کیا آپ کو بتا دوں یہ جو یہاں فلڑ رہ کرتا تھا عدی سے زیادہ جمین بغیر بجائی کے رہ جائے کرتی تھی اس جمانے میں اجینا ڈرین کو چودی دیوی لال نہ دیا نہوں کو ڈسٹک جب بنائے گا چودی امپرکاس چوٹالا نے نہوں کو جلہ بنائے ایک میواد کے لیے سپیسل رینی ویل پیجل یوجنا تھی رینی ویل کے نام سے پروژیکٹ چار سو کروڑ روپے خرچہ کر کے میواد کو جمنا سے میتھا پانیلا کے دیا چاہیے ہمیں ایک سوال آپ سے اور کر لیتے ہیں سپیچ میں انہوں کے لیے اتنا پیار اور انہوں نے پارٹی کے لیے میواد کی جنتیں اتنا پیار کرتی تھی کہیں نہ کہیں میں زبی میواد کے علاقوں میں جاتا ہوں تو چوٹالا پریوار کا نام بڑی تبجہ کے ساتھ یہاں لیا جاتا ہے لیکن اس وار کے جو حالات ہیں ابھی کے جو حالات ہیں لگاتار آبیسنگ چوٹالا جی آیا اور کئی بڑے بڑے نیتا چوٹالا پریوار کے ہاں پہ آ رہے ہیں کیا حالات بن رہے ہیں دیکھئے یہاں پنہانہ میں تو بہت بڑا جن سمجھ تھا انہوں کا عورتوں میں ہی کے گیا نہیں ہوں بتا دوں آپ کو اگر انہیلو سرکار بنی تو کسان مجدوروں کی سرکار ہوگی اور کسانوں کے ہمیشہ انہولو پریوار جو رہا ہے وہ ہتیشی رہا ہے ہمیشہ کسان مجدوروں کے لیے کام کیا ہے گریبوں کی پارٹی ہے گریبوں کے لیے کام کیا ہے کرج معافی جو ہے کسان جب بینک جاتا ہے تو کرج لے کر کے آتا ہے اور کرج معافی انہولو کا مک ایجنڈا رہا ہے اس وار کا میں نے فیشٹو جو ہے کسانوں کے لیے کس طریقے سے دیکھتے ہیں خاص کر میبات کی زمین داری دیکھئے ہندوستان میں سب سے پہلے اگر کرج معافی کی سکیم چلی تھی تو چودی دیوی لال نے انہولو پارٹی نے کرج معاف کیا تھا سب سے پہلے دس درہ سیار روپے کرج معاف کیا تھا اور جو پینسن سکیم تھی سب سے پہلے انہولو پارٹی نے سو روپے پر منت ہر بجر کو یہاں جو سرو کی تھی انہوں نے سن نبے میں اس کے بعد اب دیکھ لو سو کے دو ہزار روپے ہمارا جو نیا الیکشن منیفیسٹو آیا ہے اس میں ہم نے کلیر کہہ دیا ہے کہ انہولو کی سرکار بنے گی تو ہم دو ہزار کی بجائے پانچ سیار پینسن دیں گے کرجہ کی بات بتاتا ہوں آپ کو کرجہ پہلے بھی معاف کیا تھا ہماری پارٹی نے اگر آگے ہماری سرکار بنتی ہے تو ہم دس لاکھ تک کے سبھی مجدور کسان سبھی کے کرجے معاف کریں گے ایسا ہمارا الیکشن منیفیسٹو میں ہے چلی میباد کیا ہم لوگ تھوڑا سا روک کر لیتے ہیں میباد کا اپنا ایک صور پر رہا ہے میباد کی اپنی ایک سوچ رہی ہے میباد میں پارٹیاں بہت میٹر نہیں کرتی اور بیکتی کے جو پرتیاسی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی جنتا کا بہت بڑا جراب رہا ہے جنتا کہیں نہ کہیں اپنے چہرے کو یہاں بہت پسند کرتی ہے اور جنتا کا یہ میباد کا ہمیسے ایک روک رہا ہے کہ انہوں نے نہ پارٹیاں دیکھی ہیں کچھ نہیں دیکھا انہوں نے اپنا چہرہ دیکھا ہے اور جبکہ میباد میں اب بہت سارے چہرے اُبھر کے سامنے آئے ہیں سبان جی ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے ایسے میں جنتا کے لیے کہیں نہ کہیں یہ کیڑی کھیر ہے ان چہروں کے بیسے ان چہروں کو چننا جب وہ بیکتی کے چہروں میں سے چننا چاہتے ہیں کہ کانگریس اپنے پرتیاسی کو اتار چکی ہے بھاجپا اپنے پرتیاسی کو اتار چکی ہے آپ انہوں سے ہیں جتپا سے بھی اور کہیں نہ کہیں ایک الگ سی ایک دم پنہانا بیدان سوا کے جو سمی کرنا ہے سائل لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس بار پنہانا کی جنتا کن مددوں کو لے کر کے بوٹ کر رہی ہے دیکھئے پنہانا کی جنتا نے من بنا لیا ہے پہلے بھی یہ لوگ محبت کرتے تھے انہیں نسان لگدل پارٹی سے اب کی بار چسمیں کہ نسان کا بٹن دبا کر یہ انہوں لوگ کنڈیڈیٹس کو جو ہے بیجی بنایں گے کیونکہ انہوں لوگوں سے بہت محبت ہے انہوں لوگوں نے کام بہت کیا ہے اور یہ سیکولر پارٹی ہے انہوں لوگ کے ٹائم میں کبھی یہاں کوئی رائٹ نہیں ہوا کوئی جھکڑا نہیں ہوا آپ نے دیکھا پیچھے بی جی بی سرکار نے ہریانے کو فوق دیا تین دفعہ تو سو لوگ ایک ستہائیس لوگ پولیس کی گولی سے مارے گئے اب پچھلے پانچ سال میں اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت بری حالت ہے کسان مردور ویپاری کرمچاری سبھی لوگ دکھی ہیں جنتا کو لوٹا جا رہا ہے باجبہ والے بولتے ہیں کانگریس میں ٹوٹ ہے کانگریس کے ایک بڑے نیتا نے جی جی پی جوائن کر لی لگاتار چناب کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ سیاست والے بھی پریشان ہیں کہ این سمیہ پر نیتا پالا بدل رہے ہیں جنتا کو کس طریقے سے اس سمیہ پر جنتا بھی بڑی بھرمیت ہو جاتی ہے ابھی تور نے جی جی پی جوائن کر لی دیکھئے جی جی پی جوائن کر لی تور نے انہوں نے بولا ہے کہ ہم سمرتن دیں گے سکتور نے بولا ہے کہ ہم ججبہ کو سمرتن دیں گے دیکھئے کانگریس ججبہ کا تو ہمیں پتہ نہیں انہوں لوگ کی سرکار بنے گی اگر نہیں بھی بنے گی تو بغیر انہوں لوگ کے کوئی سرکار نہیں بن سکتی ہے اور جو ہماری سرکار میں اس سے داری ہوگی تو ہماری ایک الگ حیثت ہوگی اور اتنی حیثت ہوگی کہ ہم ان لوگوں کی بہونام کے انوروپ ہم کام کر سکتے ہیں موڈی جی بلپ گڑھ آئے اور راہول جی نہوں آئے پر میباد کے ڈرائیوروں کو دونوں بھول گئے میباد کے ڈرائیور ہمارے یاد ہیں آج ہمارے نیت آئے ہیں ابھی سنگھ چٹڑا جی انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم پریارٹی پر جو ڈرائیور لائسنس ہیں ان کو دیں گے تو ڈرائیوروں کو لائسنس بنیں گے ہم بہت آسان پالیسی بنائیں گے جو آجم کو لائسنس بنیں گے ایک اہم سوال اور نکل کے آگے کہ لوگ نیتاؤں سے ایک امید رکھتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ان کی آنسو پہ موٹ کر چلا جائے گا اب مشکل سے چار دن کا وقت بچا ہے لوگوں کے پاس میں اور چار دن میں جنتہ کتائے کرنا ہے کہ پنانا کا بدھائی کون ہو رہا ایسے میں انہوں لوگ پارٹی کی اور سے اور اس کے پرتیاسی ہونے کے ناتے پنانا کی جنتہ کے لیے کوئی میسیج دیکھیں ہم نے کلیر کہہ دیا ہے اب سے پہلے جو راجنیتی تھی لوگوں کو لوٹنا لوٹوانا جھوٹے مقدمے درج کروانا نوکریاں بیچنا اور لوگوں سے جیسے اپنے گاؤں میں فنڈ کا پیسے آتا ہے سرپنچوں کے پاس اس میں سے کمیسن لینا یہ ہمارے بننے پر سب کچھ نہیں چلے گا ہم ایک سیوک ایک چوکیدار بن کے آپ کی سیوک کریں گے چوبیس گھنٹے کریں گے اور ہر آدمی کو صرف بٹھا کے رکھیں گے آپ جانتے ہیں یہ ووٹر یہی مالکن لیڈر کی کیا حیثیت ہوتی ہے جس کو یہ چاہتے ہیں وہ نیتہ بن جاتا جس کو یہ نہیں چاہتے وہ نہیں بنتا ہر امیر گریب کی ووٹر میں برابر وجن ہوتا ہے تو اس لئے لوگوں نے تیک کر لیا ہے کہ اب کی بار اپنی انتر آتما سے ٹھیک ہی آدمی کو اٹھ دیں گے دیکھئے تصویر جراسی چوخانے والی بھی ہو سکتی کیونکہ میباد جو کینولوں کے لیے بڑی مفید سیٹ رہی ہے اور پنانا کی سیٹ سے لگاتار اپنے دابوں کو مجبوط کرتے ہوئے سوانکال سنگاریا نے بول دیا کہ بھلے ہی کوئی بھول گیا ہو لیکن وہ نہیں بھولے ہیں کیونکہ میباد کی روجی روٹی ٹرکوں سے چلتی ہے اور ڈرائیورز کھالی بیٹھے ہیں کہ اگر ہم ستہ میں آئے تو کرجہ معافی ہوگی اور ٹرک ڈرائیورز کو ان کا حق لائسنس ملے گا لیکن یہ تو وقت بتائے گا ایک 20 تاریخ کا انتجار سب کو ہے کیا پنانا کی جنتہ چسمہ پہنے گی اور اس بار انہوں لوگ کی سرکار آئے گی انہوں لوگ کے بارے میں آپ کو بتا دیں میباد انہوں لوگ کے لیے بڑی خاص رہی ہے اور پنانا کی جو اس سمیں کی حقیقت یہ ہے یا ہار جیت کا انتر بہت بڑا نہیں ہوگا ہر پرتیاسی اپنے دم پر تال ٹھوک رہا ہے تو دیکھتے رہے گا بھارت ٹی بی کیونکہ بھارت ٹی بی آپ کو دکھا رہا ہے ہر بیدان سبا کا وہ سج جو جراسہ کہیں نہ کہیں قربہ بھی ہے اور سچ بھی ہے